ہائی گائز انگلیش لیٹریچر میڈیزی میں خوش آمدید اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے فرانسیس بیکن کے مضامین میں تیمز کون سے ہیں فرانسیس بیکن کا ٹائم پیڑیڈ ہے 1561 سے لے کر 1626 تک فرانسیس بیکن ایک عظیم فلسفی تھا وہ رینیسانس دور کا نصر نگار ہے رینیسانس دور یعنی نشات سانیاں کے خیالات اس پر حاوی تھے اپنے سٹائل اور مضامین کی وجہ سے بیکن کو انگریزی نصر کا باپ کہا جاتا ہے بیکن سائنس فلسفے اور لوجک میں دلچسپی رکھتا تھا اپنے وسیع علم اور تجربات کی روشنی میں بیکن میں زندگے کے مختلف پہلوں پر لکھا ہے موضوع کے اتبار سے فرانسیس بیکن کے مضامین عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں ان کے مضامین ہر شخص اور ہر جگہ کے لیے موضوع ہیں ان کے مضامین آج بھی نئے معلوم ہوتے ہیں اس لیے انہیں شوق سے پڑھا جاتا ہے اپنے مضامین کے ذریعے بیکن اپنی حکمت یعنی وزڈم جو ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرانسیس بیکن کے سٹائل اور تیمز کی بات کی جائے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیکن کے مضامین ان کے دور حیات میں تین بار شائع ہوئے ہر نئے ایڈیشن میں جتنے بھی ٹاپکز تھے ان میں مزید تیمز کا اضافہ کیا گیا اور ہر نئے ایڈیشن میں ان کے مضامین پہلے کی نسبت طویل تھے لونگ تھے اور ان کا سٹائل جو ہے ان کا اسلوب جو ہے زیادہ وسیع تھا بہرحال ماہرین یعنی کرٹکز کے مطابق بیکن کے مضامین تین موضوعات پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا موضوع ہے انسانی زندگی کے سماجی اور اخلاقی پہلو یعنی لائف پر بات کرتے ہیں ان کے مضامین کا دوسرا تیم جو ہے وہ ہے انسان کے گھریلو اور سماجی تعلقات یعنی ریلیشنشپز جو ہے اور تیسرا موضوع جو ہے جو ان کے مضامین میں دیکھا جا سکتا ہے that is truth یعنی سچائی کی تلاش بیکن کے مضامین میں ان تینز کو سمجھنے کے لیے ہم بیکن کے چار مضامین کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلا مضمون ہے of expense دوسرا ہے of marriage and single life تیسرا ہے of friendship اور چوتھا ہے of truth تو بیکن کے مضامین میں ہم سب سے پہلے life per theme جو ہے اس فر بات کریں گے بیکن کی زیادہ تر مضامین کا theme ہے life یعنی زندگی ان مضامین کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے بیکن کے مضامین میں مذہب ذاتی حکمت دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کام اور اخلاقی مسائل جیسے موضوات بھی شامل ہیں بیکن کے مضامین ریڈر کے لیے ایک ہینڈ بوک کی حیثیت رکھتے ہیں ایک گائیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف پہلوں کو کیسے جانچا جائیں اور انہیں سمجھنے کے لیے کون سے بہتر طریقے اپنائے جائیں بیکن جب زندگی سے متعلق مختلف شعوبوں پر بات کرتا ہے یعنی زندگی کے مختلف پہلوں پر جب وہ بات کرتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ بیکن بزادتے خود زندگی کے معنی اور زندگی کے مقصد سے اچھی طرح واقف تھا بیکن کے مضامین بہتر زندگی کے لیے ایڈوائز کا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر بیکن کا ایک مضمون ہے آف ایکسپینس اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک چیز میں زیادہ اخراجات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی دوسری چیز میں بچت کرے جیسا کہ اگر وہ خوراک کے معاملے میں زیادہ خرچی لا ہو تو لباس پر بچت کرے اگر وہ گھر کی آرائش پر زیادہ خرچ کرے تو اسے اپنا استبل تعمیر کرنے پر کم خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی انسان ہر چیز پر بہتاد کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو شاید ہی وہ زوال سے بچے گا نتیجتا وہ اپنی جائداد فروخت کرے گا یا کرز چھڑانے کے لیے اپنے ایسد سے ہاتھ دو سکتا ہے اور ایسا کرنا فائدے کی بجائے نقصان دے ہیں اس طرح کے مضامین میں بیکن کی ذاتی سوچ اور تجربات شامل ہیں ان کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے ان سے مدد پا کر لوگ اچھی زندگیاں گزار سکتے ہیں اور نقصان سے بچ سکتے ہیں بیکن کے مضامین کا دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے ریلیشنشپ بیکن اپنے مضامین میں اکثر اوقات فرینڈشپ اور فیملی ریلیشنشپ پر بات کرتے ہیں بیکن نے دوستی پر بھی بات کی ہے خاندان پر بھی لکھا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات پر بھی بحث کی ہے بیکن کا ایک مضمون ہے اپنے اس مضمون میں وہ فرماتے ہیں کہ کم عمری کی شادی جو ہے زندگی کی عظیم کامیابیوں میں بڑی رکاوٹ ہے بیکن فرماتے ہیں کہ عظیم اور سب سے اہم کارنامے گیر شادی شگہ لوگوں نے انجام دیئے ہیں وہ فرماتے ہیں اولاد آپ پر انحصار کرتی ہے اس لیے اولاد کیلئے کام کرنا اچھا لگ سکتا ہے تاہم اولاد عظیم مقاصد کا حصول روک سکتی ہے بیکن کا ایک اور مضمون ہے آف فرنشپ آپ نے اس مضمون میں بیکن نے ایریسٹوٹل کا نظریہ شامل کیا ہے اور اس پر تبصرہ کیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دوستی زیادہ تر لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تنہائی کو ترجیح دیتا ہے وہ یا تو دیوتا ہے یا پھر جنگلی جانور ہے بیکن کلیرلی بیلیوڈ بیکن کلیرلی بیلیوڈ دیت فرنشپ وہ گود فر موسٹ مین ہی سیڈ اینیون ہو پریفرڈ سولیٹوڈ وہ ایدر اگوڈ اور اوائل بیسٹ ان کا تیسرا تھیم ہے یعنی بیکن کے مضامین میں تیسرا تھیم جو ہے وہ ہے ٹروت یعنی سچائی بیکن کے مضامین میں سچائی کی تلاش سے متعلق بیکن کا ہر مضمون جو ہے وہ سچائی کی سچائی کی فیور کرتا ہے آف ٹروت بیکن کا پہلا مضمون ہے اس مضمون میں بیکن لوگوں کے بارے میں اپنا گہرہ مشاہدہ ظاہر کرتا ہے بیکن دلیل پیش کرتا ہے کہ لوگ سچائی کی پرواہ نہیں کرتے لوگوں میں دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنے کا روح جان پایا جاتا ہے لوگ ان سچائیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں لوگ ان سچائیوں سے گریز کرتے ہیں ایوائیڈ کرتے ہیں جو ان کے لئے مشکلات پیدا کرتی ہیں لوگ سچائی سے نفرت کیوں کرتے ہیں بیکن ان وجوہات کو بیان کرتا ہے جن کی وجہ سے لوگ سچائی کو ناپساند کرتے ہیں سخت محنت کے بغیر سچائی کا حصول مشکل ہے اور انسان محنت کرنے سے گریزہ رہتا ہے ایوائیڈ کرتا ہے سچائی لوگوں کو حقیقت کا پابند بناتی ہے اور حقیقت کی پابندی جو ہے لوگوں کی آزادی کو محدود کرتی ہے اس لئے لوگ سچائی کو ایوائیڈ کرتے ہیں سچائی روشن دن کی طرح ہوتی ہے ڈے لائٹ کی معنیت ہوتی ہے دن کی روشنی میں جو چیز جیسی ہے ویسے ہی نظر آتی ہے سچائی ایک پرل کی معنید ہے ایک موتی کی معنید ہے یہ اسی چیز کو دکھاتی ہے جو آنکھ کے سامنے ہوتی ہے سچائی اس چیز کو نہیں دکھا سکتی جو حقیقت میں ہے ہی نہیں جھوٹ جو ہے تاریکی یعنی اندھیرے میں ہر چیز کو واضح دکھا سکتا ہے یعنی جو ہے ہی نہیں ہے جھوٹ اس کو بھی سامنے لا سکتا ہے جھوٹ لوگ اس لیے بھی بولتے ہیں کیونکہ جھوٹ لوگوں کی اصل شخصیت کو چھپا لیتا ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ جنور نہیں ہونا چاہتے ہیں لوگ اپنے آپ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں بیکن نے درست کہا ہے کہ جھوٹ کا مرقب خوشی کا باعث بنتا ہے سچائی اور جھوٹ کا مرقب چیزوں کو دلچسپ بناتا ہے اس سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے بیکن فرماتا ہے اگر ہر چیز کو اسی طرح پیش کیا جائے جیسی وہ ہے یعنی اوریجنل چیز جو ہے یعنی کہ اگر اس میں اضافی تعریف چاپ لوسی تبصرے اور خوش فہمی کو شامل نہ کیا جائے تو معاشرہ سٹیٹک بن جاتا ہے یہی حال شائروں کا ہے شائر کمال کی بلندی پر پہنچنے کے لیے جھوٹی تعریفوں کے پل بانتے ہیں بیکن اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سچائی انتہائی ضروری ہے اس کا تعلق چاہے شہری زندگی کے ساتھ ہو یا کاروباری زندگی کے ساتھ ہر شعبے میں سچائی انتہائی ضروری ہے سچائی میں جھوٹ کی امیزش تامبے اور سونے کا مرکب بنانے کے مترادف ہے ان دھاتوں کی ملاوٹ سے انہیں استعمال کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھاتوں کی اصلیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سامپ پاؤں پر نہیں چلتا پیٹ کے بال رینگتا ہے بیکن جھوٹ کا موازنہ سامپ کی ساتھ کرتا ہے جھوٹ بولنے والے شخص کو سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے لہٰذا اسے ہر وقت سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے جھوٹ بولنا انتہائی شرمناک عمل ہے بیکن زور دیتا ہے کہ سچائی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اس سے معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے بیکن کوٹس مونتین اس لیے جھوٹ ایک بری چیز ہے جھوٹ بولا انسان کی منفی خصوصیت ہے اور جھوٹا انسان جو ہے وہ عذابِ الٰہی سے نہیں بچے گا تو فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ شکریہ